نمسکار گوڈ ماننگ سپر بھات آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنگر شرمہ وقت ہے کوئٹ ٹونٹی فائف کا لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر کا امروک کر رہے ہیں روس یکرین یدھ کو لے کر یہ بہت بڑی خبر آ رہی یکرینی سانی ٹھکانوں پر روس کا ایم آل ایرس سے بڑا حملہ ہوا رات میں کیے گئے حملے میں کئی یکرینی ٹھکانیں تباہ ہو گئے روس کے حملے میں یکرینی سینہ کو بہت بڑے نقصان کا دعوی یہ تصفیریں آپ کے سامنے ایم آل ایرس سے بڑا حملہ جو کیا گیا اور اس کے بعد کی تباہی آپ دیکھ پا رہے ہیں یکرینی سانی ٹھکانوں پر روس کا یہ تابر ٹوڑ حملہ جس کی تصفیریں کیپٹر ہوئی ہیں رات کے بعد یہ حملہ کیا گیا تازہ حملے کی تصفیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جانتاری یہ سامنے آرہی کہ اس حملے میں روسیہ حملے میں یکرین کو بھاری نقصان ہوا ہے بھاری تباہی ہوئی ہے روس کے حملے میں یکرینی سینہ کو بڑے نقصان کا دعوی اور ایک اور بڑی خبار روس یکرین یوت پر ہے روس کی سٹیل پلانٹ پر یکرین نے ڈرون سے حملہ کیا شہرے پویٹس میں ڈرون حملے کے بعد پلانٹ میں بڑا دھماکہ ہوا تصفیریں آپ دیکھیں ابھی تاک روس کے تین سٹیل پلانٹس کو یکرین نشانہ بنا چکا ہے اور ایک اور بڑا حملہ جو یکرین کی طرف سے کیا گیا ہے شہرے پویٹس میں ڈرون حملے کی بعد یہ سٹیل پلانٹ ہے جو پوری طرح سے برباد ہو گیا تباہ ہو گیا ابھی تاک روس کے تین سٹیل پلانٹس کو یکرین نشانہ بنا چکا ہے اور چلے اب بات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی پینٹیگن نئے بلوپرنٹ پر کام کر رہا ہے وائٹ ہاؤس میں امرجنسی بیٹھک بلائی جا سکتی ہے کیونکہ اب لال ساگر میں ہوتی پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے ٹاسک فورس کے کئی دیش ہوتی کے حملوں سے گھبرا کر بیک فٹ پر چلے گئے ہیں ایسے میں کمان سبھال رہا ہے امریکہ پر ہوتی نے مسائل سٹرائک بڑھا دی ہے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک ہوتی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یمن پر بارود کی بارش ہوتی رہی ہوتی کو کابو کرنے کی کوشش کا انجام یہ ہوا یہ ہوتی بھڑک گیا حملے اور تیز ہو گئے کارگو شپ تو نشانے پر پہلے سے ہی تھے اب ٹاسک فورس کے جہازوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور اب لال ساگر میں ایسا ہو گیا جو پچھلے سال دومبر میں شروع ہوئے یوتھ میں پہلی دفع ہوا ہے ہوتی کے حملوں میں کارگو شپ کے کرو میمبرز کو جان بچانی بھاری پڑ رہی ہے اینٹی شپ مسائل سے جان بچے تو ڈرون جان لینے پر آمادہ ہے اس دفعہ ہوتی نے امریکہ کے کارگو شپ کو نشانہ بنایا یعنی سیدھے سوپر پاور کو چالنج دیا ہے کہ روک سکو تو روک لے ہوتی جتنی تفعہ حملے کرتا ہے اس کے بعد بیان جاری کرتا ہے یعنی ہماکت دیکھئے حملے کرنے کے بعد کھولے آم انہیں سویکارتا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہوتی کے حملوں میں کارگو شپ پر موجود کرو میمبرز مارے جا رہے ہیں لال ساگر میں امریکی کارگو شپ پر حملہ ہوا اس پر 22 سے زیادہ کرو سدسی تھے جن میں سے 12 سمندر میں کوت گئے بتایا جا رہا ہے کہ تین کرو میمبر کی موت ہو گئی جبکہ چار کرو میمبرز لا پتا ہے جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں انہیں ریسکیو کرا کر علاج کر آیا جا رہا ہے اس بیچ بھی ہوتی کے منصوبے جاری رہے لال ساگر دھدکتا رہا ہوتی بارود کی پارش کرتا رہا کئی دفعہ کرو میمبرز اور ریسکیو ٹیم کے سدسیوں نے سمندر میں گود کر جان بچائے پچھلے ایک ہفتے میں ہوتی نے لال ساگر میں کوہرام مچا دیا ہے اس دوران تین کارگو شپ کو ڈوبو دیا ایک دن پہلے اٹلی کے شپ کو میزائل اٹیک سے ڈوبو دیا جبکہ اس سے پہلے دو بار حملے کر کے بریٹس شپ روپی مار پر پہلے آگ لگائی اور پھر سمندر میں ڈوبو دیا اس کے علاوہ کل اسرائیل کے شپ پر اس وقت حملہ کیا گیا جب اسے ریسکیو کر کے جیبوتی لے جایا جا رہا تھا تین دن میں تین کارگو شپ ڈوبو ڈالے اب کچھ گھنٹے پہلے امریکی کارو بارے شپ پر حملہ کیا گیا ہوتی نے ٹھان لیا ہے کہ وہ سیدھے امریکہ سے ٹکرائے گا جس سے امریکہ اسرائیل پر دباب بنا کر یدھ رکوا سکے مجھلے تین دن میں ابھی تک کے سب سے بڑے حملے ہوتی نے کیے ٹاسک پورس کے تین یدھپوت بھی تباہ کر دیئے یہ تینوں امریکہ کے تین لالساگر میں بارودی جوالہ دھدک رہی ہے جہازوں کی جل سمادھی ہو رہی ہے ایسے میں امریکہ نے آج کی رات سب سے بڑا حملہ کرنے کی ڈھانی ہے آج رات پروسپیرٹی گارڈین کے تحت بنایا گیا گھڑ بندن کی سینہ یمن میں ہوتی ٹھیکانوں کو تہس نیاز کر سکتی جسے ادن کی کھاڑی سے لے کر بابل منڈیب سٹریٹ تک کا علاقہ ٹاسک پورس اپنے گبزے میں لے سکے اور سمدری جہازوں کو آسانی سے بینہ کسی نقصان کے یوروپیہ دیشوں تک پہنچا سکے ایران سے ہتھیار اور ٹریننگ ملنے کے بعد ہوتی لڑا کے اور زیادہ خونکھار ہو چکے ہیں جس سے وہ پشمی دیشوں کے جہازوں پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں اب یو ایس کارگو شپ پر ہوتی نے حملہ کیا ہوتی نے حملے کے لیے انٹی شپ بیلسٹک مسائل دا گی جس سے یو ایس کارگو شپ کا ایک حصہ شتیگرست ہو گیا اس دوران جان بچانے کے لیے کرو میمبر جہاز سے کود گئے تب ہی ریسکیو کے لیے دو بوٹس وہاں پر تھی جس پر بھی ہوتی نے حملہ کر دیا اس ڈرون حملے میں ایک بوٹ میں آگ لگ گئی جبکہ دوسری ریسکیو بوٹ نے باقی کرو میمبرس کو بچانے کی پوری کوشش کی اس دوران انڈیا نیوی کا شپ آئین ایس کولکتا مسیحہ بن کر وہاں پہنچ گیا جس نے سپیشل ریسکیو آپریشن چلا کر یو ایس شپ پر موجود کرو میمبر کو بچا لیا اور چلے اب بات کرتے ہیں روس ورسز نیٹو کی کسی بھی وقت روس اور نیٹو بیچ مہید شروع ہو سکتا ہے نیٹو اور روس میں تناو اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے اور اس تناو کا پرنام تیسرا وشید ہو سکتا ہے نیٹو فنلینڈ کے بعد اب سویڈن کو بھی صدستہ دینے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ نیٹو اتری یورپ میں پرمانو ہتھیاروں کی تیناتی کرنے جا رہا ہے کریملن نیٹو کے اس قدم سے نہ صرف بھڑک گیا ہے بلکہ یورپ کو مٹانے کی ہنکار بھر دی ہے 11 مارچ 2024 یہ وہ تاریخ ہے جس کے بعد تیسرے وشو یدھ کی شروعات ہو سکتی ہے 11 مارچ 2024 یہ وہ دن ہے جس کے بعد دروس اور نیٹو میں پرمانو یدھ چھڑ سکتا ہے مہاویناش کی وجہ بنے گا نیٹو کا ایک اور بڑا فیصل 11 مارچ 2024 اسے دن سویڈن نیٹو کا سدس سے بن جائے گا سبھی اپچارکتہ پوری ہو چکی ہے بس تین دن بعد بریزلز میں موجودہ نیٹو کے ہیڈ پورٹر پر سویڈن کا دھج پھیرا دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ سویڈن آدھیکارک طور پر نیٹو میمبر بن جائے گا وہیں سویڈن نیٹو کا مطر بننے جا رہا ہے جو روس کا پڑوسی ہے جو روس کو پسند نہیں کرتا فنلین کے بعد سویڈن روس کا دوسرا پڑوسی دیش ہے جو نیٹو کے پالے میں جا رہا ہے سویڈن کے نیٹو سردت سے بننے کی فائنل تاریخ سامنے آئی تو کریملین باکھلا گیا اس نے نیٹو کے خلاب جنگ چھڑنے کے ہنکار بھر دی روس کا گصہ بلیک سی کے آسمان میں دیکھا بلیک سی میں یکرین بارڈر کے پاس بریٹن کے تین ائرکرافٹ پہنچ گئے ایک آر سی وان تھرٹی فائیو ائرکرافٹ تھا اور دو ٹائفون بریٹن کے یہ تینوں ویمان جیسے ہی روسی گھڑ یعنی بلیک سی میں پہنچے روسی سینا بھڑک گئے بلیک سی ویمانوں کو گھیرنے کے لیے روسی سینا نے سیو تھٹی لڑا کو ویمانوں کا بیڑا بھیج دیا روس کے سکھوئی ویمانوں نے بریٹش ائرکرافٹ کو گھیر لیا لیکسی میں کافی دیر تک یدھ کی ستھیتی بنی رہی کافی دیر تک دناب رہا آخر کار بریٹش ویمانوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو روسی فائیٹر جیٹ حملہ کر دیتے پتن کے غصے کی وجہ ہے نیٹو کی وہ گتیویدیاں جو وہ روسی سیما کے پاس کر رہا ہے نیٹو نے پہلے فنلینڈ کو اپنا سطح سے بنایا اور اب سویڈن کو اپنے پالے میں لانے جا رہا ہے بات صرف اتنے ہی رہی ہے نیٹو روس کے پاس اب تک کا سب سے بڑا یدھا بھیاس کر رہا ہے اتری یورپ میں موجود نیٹو دیشوں میں لگاتار سینہ اور ہتھیار بھیج رہا ہے روس سے سٹے نیٹو دیشوں میں ایک ہزار نیوکلئر بنکر بھی تیار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ فنلینڈ میں نیٹو ایٹمی ہتھیاروں کی تیناتی کی تیاری کر رہا ہے کچھ دن پہلے ہی فنلینڈ کے راشتپتی نے روس سے خطرہ بتاتے ہوئے نیوکلئر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا اس کے لیے انہوں نے نیٹو سے مدد مانگی تھی فنلینڈ کے پریزیڈن نے سرکشہ کے لیے فنلینڈ کی دھرتی پر نیٹو سے ایٹمی میزائلوں کو تینات کرنے کی اپیل کی تھی اب اس پر روس کے ویدیش منترالے کی خطرناک پرتکریہ آ گئی ہے روسی ویدیش منترالے کی پروقتہ ماریا زخاروہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو نے اتری یورپ میں ایٹمی ہتھیاروں کی تیناتی کی تو روس یورپ میں موجود نیٹو کے سبھی ایٹمی سینڈر کو تباہ کر دے گا نیٹو کا یہ قدم ان دیشوں کے لیے بھی خطرناک ہوگا جن کی دھرتی پر پرمارو ہتھیاروں کی تیناتی ہوگی روس کی طرف سے یہ نیٹو کو خطرناک وارنی ہے سوال یہ ہے کہ آخر نیٹو اتری یورپ میں کہاں کہاں ایٹمی ہتھیار تینات کر سکتا ہے روس کے ٹارگٹ پر نیٹو کے کون کون سے ایٹمی سینڈر ہے ادھر فنلینڈ کے کہنے پار نیٹو اب اتری یورپ میں موجود نیٹو دیشوں میں ایٹمی ہتھیار کو تینات کرنے چاہ رہا ہے یہ دیش ہیں سویڈن، فنلینڈ، اسٹونیا، لاتویا اور لیتوانیا یہ ریپورٹ جیسے ہی آئی روسی ویدیش منٹرالے نے ویدھون سکھ دھمکی دے ڈالی اتری یورپ میں ایٹمی تیناتی کی خبر پر بھڑ کے روس نے نیٹو کو تباہ کرنے کی دھمکی دی روس نے صاف کہا کہ نیٹو کے اس قدم کا بہت ہی خطرناک انجام ہوگا روس نے اعلان کیا کہ وہ نہ صرف نیٹو کے ایٹمی سنٹر کو تباہ کردے گا بلکہ جو بھی دیش اپنی دھرتی پر نیٹو کے ایٹم کو تینات کروائے گا ان کا حشر بھی بھائیاب ہوگا روس کی دھمکی صرف یہی پر خط نہیں ہوئی اس نے اعلان کیا کہ ہمارے ٹارگٹ پر یورپ میں موجود نیٹو کے سبھی ایٹمی سنٹر ہوں گے فلحال نیڈر لینڈز، بیلجیم، جرمنی اور اٹلی میں نیٹو کے ایٹمی سنٹر ہیں یہ چاروں دیش نیٹو سدس سے ہیں روس نے کہا ہے کہ اتری یورپ میں نیٹو نے ایٹمی ہتھیار بھیجے تو وہ یورپ میں موجود نیٹو کے ان سبھی ایٹمی سنٹر کو جلا دے گا روس کی طرف سے یہ ہنکار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ روسی سینہ نیٹو وناش کی تیاری کر چکی ہے روس نیٹو کے خلاف ودھنسک پلٹ وار کرنے کے لیے تیار ہے روس اور نیٹو کا ایک بھی یدھا قدم تیسرے وشو یدھا کا روپ لے سکتا ہے یورپ پر اب تک کر سب سے بڑا پرماڑو خطرہ مندرہ رہا ہے اس بات کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے چیف رافل گروسی نے کیا ہے بوسکو میں پوتنس سے ملنے کے بعد گروسی نے کہا کہ یورپ میں کسی بھی وقت پرماڑو وناش ہو سکتا ہے یورپ پر اب تک کا سب سے بڑا خطرہ مندرہ رہا ہے گروسی کا یہ بیان تب آیا جب انہوں نے روسی راشتھپتی سے ملاقات اور بات کیس کو شاید اسی میٹنگ کے دوران گروسی کو روس کے خطرناک پلان کا سنکیت ملا ہو نیٹو اور روس میں جنگ کی سمبھاونا اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ دونوں سمندر میں بھی زبردست تیناتی کر رہے ہیں آکٹک میں خطرناک ہتھیاروں کا ڈپلائیمنٹ کر روس اور نیٹو ایک دوسرے کی گھیرہ بندی کر رہے ہیں یہی حال بلیک سی کا بھی ہے یہاں روس کی بلیک سی فلیٹ پہلے سے ہی تینات ہے لیکن اب نیٹو یہاں پر اپنے پاؤ پس آ رہا ہے نیٹو نے بلیک سی میں ایک بار پھر بڑی تیناتی کر دی ہے نیٹو نے کالا ساگر میں دو ٹائفون لڑا کو ویمان بھیج دیا ہے امریکہ نے جی فائی فیفٹی سی اے ای ڈاویو فائٹر جیٹ بھیج دیا ہے امریکہ نے آر سی وان تھرڈی فائیو ریور جوائنٹ سرولانس ایئرکرافٹ کو بھی روانہ کر دیا ہے پنٹگن نے بلیک سی میں پی ایٹ پوسائیڈن کو بھی کام پر لگا دیا ہے یہ بھی پیٹرول اور سرولانس ایئرکرافٹ ہے اتنا ہی نہیں امریکہ کا آر کیو فور گلوبل ہاک مانو رہے دو ہی ویمان بھی روس پر نظر رکھ رہا ہے روس نے نیٹو کے اس فیصلے کو اکسانے والا قدم بتایا ہے اس بیچ آسٹریہ کی چانسلر کال نہمر نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ثابت ہوتا ہے تو یہ بھی روس اور نیٹو کے بیچ جنگ کی ایک وجہ بن سکتا ہے نیٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو یکرین سے گزرنے والی روس کی گیس پائپ لائن کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو روس کو ایٹمی ویس پھوٹ سے کوئی نہیں روک پائے گا نیٹو روس کی جس گیس پائپ لائن کو اڑانے کے پلان پر کام کر رہا ہے وہ روس سے بیلاروس تک ہے بیلاروس سے یہ گیس پائپ لائن یکرین ہوتے ہوئے ہنگری سلوکیا اور آسٹریہ کو گیس سپلائی کرتی ہے آسٹریہ کا دعویٰ ہے کہ نیٹو اسی گیس پائپ لائن کو یکرین میں تباہ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو پوتن ایسی پرمارو سنامی لائیں گے جو کئی دیشوں کا نستدب مٹا دیں گی جنرل ریپورٹ ٹی وی نائن یکرین کے دو ایڈوانس ہتھیاروں نے روس کے کئی مرچوں پر بھاری تباہی مچائی تھے سولہ جنوری کو فرانس کے راشپتی ایمانویل میکرون نے کہا تھا کہ یکرین کو ہیمر بم دیے جائیں گے اور پانچ مارچ کو یکرین نے ایسرن فرنٹ لائن کی روسی سینچ چوکی پر ان بموں سے زبردست ہم لگ دیا دوسرا ہتھیار ہے ویمپائر ڈرون جس سے یکرین میں ہی وکست کیا گیا ہے یکرین کی یہ دو ہتھیار کیسے بنے روس کی مصیبت ریپورٹ آتے ہیں یکرین کے دو وناشک ہتھیار ایک ہیمر بم اور دوسرا ویمپائر ڈرون ہیمر بم یعنی پرسیشن گائیڈ ہتھیار اور ویمپائر ڈرون جسے ایک لیپ ٹاپ سکرین سے کنٹرول کر کے دشمن کا ٹھیکانہ تباہ کر دیا جاتا ہے یہ یکرینی وائیو سینہ کے ہیمر بم حملوں سے مچی تباہی کی تصویریں یہ بم یکرین کی وائیو سینہ فائیڈر جیٹ سے برسا رہی ہے پانچ مارچ کو یکرین نے ہیمر بم سے پہلا حملہ کیا ایسٹن فرنٹ لائن پر روس کے کوجاچی لاہری پوسٹ پر ہیمر بم سے دھماکہ کیا گیا ہیمر بم کا پورا نام ہے ہائیلی ایجائل موڈیولر مینشن ایکسٹینڈڈ رینج اس سادھارن بم کو تقنیق کے سہارے گائیڈڈ بم بنایا گیا ہے یہ دھائی سو کلو ویس پھوٹک کے ساتھ ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے اور تباہی کچھ اس طرح ہوتی ہے پانچ مارچ کو یکرین نے جو پہلا ہیمر بم حملہ کیا اس پر روسی سینہ کے لیے سندیش لکھا تھا بم پر یکرینی سینہ نے لکھا یہ اوڈیسا کے بچوں کا پرتیشوت ہے وہ بھی نردیتا اور اپمان کے ساتھ لیا جا رہا ہے چار مارچ کو روس نے اوڈیسا پر حملے کیے تھے جس میں پانچ بچوں کے مارے جانے کی خبر آئی تھی ہیمر بم یکرین کو فرانس سے ملے ہیں اس بم کی خاصیت ہے کہ ایک سادھرن بم کے پیچھے ریک یعنی رینج ایکسٹینشن کٹ لگائی جاتی ہے بم کے اگلے حصے پر لیزر جی پیس لگایا جاتا ہے رینج ایکسٹینشن کٹ کے ذریعے بم ستر کلومیٹر تک اوڑان بھرتا ہے لیزر جی پیس کے ذریعے بم کو گائیڈ کیا جاتا ہے اس بم کو فٹ کرنے کے لیے یکرین کے مک 29 بیمانوں کو اپگریڈ کیا گیا ہے یکرینی وائیو سینا ٹارگیٹ سے ستر کلومیٹر دور رہ کر حملہ کر سکتی ہے ہیمر بم نے یکرینی وائیو سینا کی حملہ کرنے کی خشمتہ اور رینج دونوں میں اضافہ کیا ہے ہیمر بم کے ساتھ ساتھ دوسرے ہتھیار نے بھی یکرین کی طاقت بڑھائی ہو یہ ہے یکرین کا ویمپائر ڈرون اس ڈرون کو اڑانا ویڈیو گیم کھیلنا جتنا آسان ہے اس ڈرون کو اڑانے کے لیے ٹارگیٹ ستر اسی کلومیٹر دور ایک کیمپ لگایا جاتا ہے ڈرون یونٹ کے چار لوگ منٹوں میں کیمپ لگا کر اس سے حملے شروع کر دیتے ہیں اس ڈرون کو روسی سینا نے بابا یاگا نام دیا ہے روس یکرین کی دند کتھاؤ میں بابا یاگا بچوں کو کھانے والی ڈائن کہی جاتی ہے روسی سینا نے اس سے ہونے والی تباہی سے ڈر کر یہ نام دیا ہے ویمپائر ڈرون 20 ویٹ اونچے اینٹینہ سے آپریٹ ہوتا ہے اینٹینہ سٹارلنگ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے ویمپائر ڈرون چار بم لے کر اڑان بھرتا ہے اس میں اینٹی ٹینگ گرینیڈ، موٹار، ہائی ایکسپلوزیف گرینیڈ لگے ہوتے ہیں یہ ایک دن میں پچاس اوڑان بھر سکتا ہے اس کا آکار کافی ٹیبل جتنا ہوتا ہے دو سے چار لاکھ روپے کے لاغت میں ایک ڈرون تیار ہو جاتا ہے یکرین کا ہیمر بم اور ویمپائر ڈرون روسی بورچوں پر زبردست تباہی مچا رہے ہیں بیورو ریپورت دیویرین پارکنش